وزارت خارجہ نے ایک احتجاجی مراسلہ اسلام آباد میں قائم ایرانی سفارت خانے کو بھیجا جس میں کہا گیا ہے کہ کالادن تنظیموں کے خلاف کاروائی کے لیے پہلے بھی ایران سے کئی مرتبہ مطالبہ کیا جا چکا ہے احتجاجی مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بھوزی ٹاپ کے قریب دیشتگردوں نے بسوں کو روکا اور بسوں میں مسافروں کی شناخ پریٹ کے بعد مسلحہ افواج کے چودہ اہلکاروں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی نے کہا کہ ارمانہ دیشتگردی میں ملوث بلوچ دیشتگرد تنظیموں کے الائنس بی آر اے کے تربیتی کیمپ ایران میں ہیں میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک کہ یہ بلوچ ٹیرسٹ آرگانیزیشن کی کارستانی ہے اور اس نئے آلائنس بی آر اے کے ٹریڈنگ کیمپس اور لوجسٹیکل کیمپس ایران کی صحت کے اندر بوڈر ریجن کی طرف واقع ہیں ایکشنبل ایویڈنس ہم نے تحقیق کے بعد تصدیق کے بعد ایرانیل اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کر دی ہے ہم نے ان کیمپس کی جو لوکیشن ہے انہیں بھی آئیڈنٹیفائی کر دیا ہے سرحد کی حساسیت کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سرحد پر امن و امان اور استحقام کے لیے چھ اقدامات اٹھائے ہیں ایک نئی سیون کمانڈ تشکیل دی ہے تاکہ نگرانی اور فوری کاروائی میں آسانی ہو اس کمانڈ کا مرکز تربت میں ہوگا موثر سرحدی نگرانی کے لیے ایک نئی فرنٹیر کور بنائی ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ان چیزوں کوتداروں کے لیے ہم اپنے اس بورڈر کو فنس کریں جس طرح ہم پاک افغان بورڈر کو فنس کر رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کوسٹلی ایکسرسائز ہے اور پاکستان ایک ٹائٹ مالی صورتحال سے دوچار ہے لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس بورڈر کو فنس کریں گے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ جواز ضریف سے بات چیت ہوئی اور پاکستانی قوم کے غم غصے سے آگاہ کیا اور کہا کہ ہم اپنے پڑوسی سے کیا تباکوات رکھتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ نے واقع کی مضمت کی اور کہا کہ ایران مکمل تعاون کے لیے تیار ہے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے پاکستان کی مکمل مدد کریں گے وزیر اعظم کا دورہ ایران منسوخ نہیں ہوگا کیمرامین نوشاد عباسی کے ساتھ نویر صدیقی ڈان نیوز اسلام آباد